ہارٹ روک کیفے کی ٹانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے روچ پر تھا اور سب ٹانس کرتے کرتے باغل سے ہو رہے تھے اس وقت جا کر اس سے کارل نامی نڑکی کی مو پر زوردہ گھونسہ مارا وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہستے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے میرے ڈیڈیز کو برا کہا تھا کارل نے اپنے ڈیڈو کی طرف اشارہ کیا اس سے دور رہنا کارل آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں تمہاری گل فرن ہے وہ آنکھ مار کا کہا وہ میری دوست ہے دوست ہے تو تمہاری اور بھی بہت ہے یہ کونسی دوست ہے جس کے لئے تم نے مجھے گھونسہ مارا ہے سنا ہے اس نے بھی تمہیں تھپڑ مارا ہے اسے ہمارے یہاں کے محول کی عادت نہیں ہے وہ ڈر جاتی ہے اوہ واؤو سورین پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا کمال کا ڈرتی ہے وہ بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے میں جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائک تھی پچھے دنوں میں کچھ اتنا مصروف رہا کہ اس فریشر کو وقت ہی نہیں دے سکا آج وہ خود ہی آگئے میرا وقت لینے اس کا آنا مجھے اچھا لگا کاش میں سٹور میں اسے کچھ دیر اور بند رکھ سکتا کاش بس کہا نا اس سے دور ہے نا اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا وہ کچن کا ہیٹ تھا امرہہ کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے وہ اس سے اپنے منیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے ایک دو گھنٹے میں واپس آ جائے گا یعنی اس سے اور قریب ہو جانا کارل کہکہ لگا کر ہسا اسے آج تک کسی کو تنگ کرنے میں شاید ہی اتنا مزا آیا ہوگا جتنا امرہہ کو سٹور میں لوگ کرنے میں آیا تھا کارل بھی اسی ادارے میں رہا تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی ابتدا کارل نے کی تھی اس نے ادارے میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے سوتے میں ہاتھ پاؤں بھاندیے تھے اور مو پر کپڑا لپیٹ دیا تھا لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا جب اس سلسلے کے تفتیش کی گئی تو کارل نے مسومیت سے ہاتھ کارلیان کی طرف اٹھا کر کہا اس نے کیا ہے یہ میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا آلیان اس کا مو دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اس سے پورا ایک مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا پھر آلیان نے کارل کے سمیں جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس نے کافی کا گھاڑا محلول سیاہی اور پپلگم جبا کر ڈال دی اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا ہے آلیان کارل کے پاس جسے زمین کے بستر پر سونے کی سزا ملی تھی گیا اور اسے کہا حساب پرابر ہو گیا نا کارل حسابی آیا وہ یہ مزے کاہے بکھائے لیتا رہتا ہر ایک سے لیتا سوچ کر ٹھونک کر لیتا وہ کارل تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کسی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا کسی بھی وقت کر سکتا تھا بڑی چوٹ دے سکتا تھا بڑا نقصان کر سکتا تھا آس پاس والوں میں سے کسی کو چھوڑتا ہی نہیں تھا وہ زیادہ فلسفے اور اقلاقیات نہیں پالتا تھا اس کے کارناموں کی فرس مرتب کرنے کا کام بھی اس کے عطاف سے بچ جانے کی طرح مشکل ہی تھا وہ ایک کارل نام کے علاوہ بھی کئی ناموں سے یونیور خال میں جانا جاتا تھا وہ اپنی موجودکی کے علاوہ گیر موجودکی میں بھی یاد کیا جاتا تھا جی ہاں سنہری لفظوں میں کارلیوں سے میسن اور پدوہوں سے لپا لپ سنہری لفظ صبح ویرہ نے اس کے کمرے میں آتے ہی اس کا لحاف کھینچ کر ادھانا روچوں کی تم رات پھر روتی رہی ہو تمہیں اس سے کیا اس سے پھر سے نم آنکھیں رگڑی رونا تمہیں ہر مسے کا حل لگتا ہے پیرا غصے سے بھولی ہاں لگتا ہے میں نے تم سے صرف مزاق کیا تھا اور تمہیں ہارٹ روک کے اس حصے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا ورنہ میرا ارادہ صرف تمہیں ہارٹ روک کو اندر سے دکھانے کا تھا میں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہوئی تھی وہاں بھوچ سے ہمارے یونیورسٹیس فیلوز سے ایسی کوئی غبرانے کی بات تو نہیں تھی میں واپس آئے تو تم وہاں نہیں تھی میں تمہیں فون کر رہی تھی محلوم ہے مجھے میں ہس رہی تھی کہ تم اتنی جلدی غبر آ گئی ہوگے میں غبرانہ نہیں گئی تھی میں بہت ہوفزدہ ہو چکی تھی کیونکہ میں کلپ کے سٹور میں بنتھی کیا کہا تم نے پیرا کو لگا وہ مزاق کر رہی ہے میں کہیں سٹور میں بنتھی اس بار ٹینڈر نے مجھے لوگ کیا تھا کارل نے پیرا پوری طرح سے چھونکی اوہ تم نے اسے کچھ کہا تھا کیا تم جانتی ہو اسے امرہا ویرا سے زیادہ چھونکی یونی میں کافی جانا جاتا ہے اسے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے میں نے تمہارے ساتھ مزاق کیا اس کے لئے میں مازل چاہتی ہوں لیکن امرہا تم وہاں دس من بھی پیٹھی کیوں نہیں رہ سکیں تم اتنی خواست بختہ کیوں ہو جاتی ہو کیونکہ میں تم سب جیسی نڈر نہیں ہوں روندے کھلے کے ساتھ وہ چلائی تو ہو جاؤ ہم جیسی ہو جاؤ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو تب بڑی بند کیوں نہیں جاتی تمہیں کیسے سٹور میں لوگ کر دیا گیا اتنا تیز میوزک تھا اور وہ سب لوگ اگر کوئی مجھے وہاں دیکھ لیتا کارل نے دھوکے سے مجھے سٹور میں بند کر دیا اس سریندے کارل کا نام سپان سے ادا کرتے اس کا دل چاہا اپنی سپان ہی کھاٹ ڈالے تیز میوزک نے تمہاری کانوں کے پردے ہلا ڈالے ہوں گے تمہاری اکل کے نہیں تم تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی تھی وہ تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی میں تمہیں فون کرتی رہی تم نے میرا فون نہیں اٹھایا میں غصے میں تھی اس لیے اور میں نے آلیان کو تھپڑ بھی مار دیا اصل بات تو اس سے اپ کی تھی ویرا نے اب روش کھا کر اسے دیکھا جو بیٹ پر لیہاف کے دھیر میں تبھی بھیجی تھی آلیان کہاں سے آ گیا یہاں میں نے اسے فون کیا مدد کے لیے اور فون کارل نے اٹھا لیا میں سمجھی دونوں نے مل کر میرے ساتھ یہ کیا ہے کتنی ذہین ہو تم امرہا پہلے تم اتنی خواست پختہ ہو گئیں کہ سٹور میں لوک ہو گئیں پھر ایک دن سے تمہارا ذہین اتنا کام کرنے لگا کہ تم نے وہاں ساری کہانی سمجھ لی کہ کس نے کیا 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 ہے بے وکوف کی اکل ہمیشہ نقصان کے بعد حرکت میں آتی ہے ہر بار اب تم آلیان سے معصد کر لینا مجھے تو آج شاپنگ لیے جانا ہے پھر مجھے اپنے ٹور کے لیے کچھ ٹیاریاں کرنی ہے کہو تو تمہیں یونی چھوڑ دوں میں بس سے چلی جاؤں گی اس سے اپنے نمگال صاف کیے عمد کر کے بھوٹھی تیار ہوئی روئی روئی آنکھوں کے گیت ہلکے میک اپ کی تہہ جمائی اور یونی آگئی وہ ابھی بھی یہ سوچ کر دہل سی جاتی تھی کہ اگر اسے سٹور میں لوگ کیا جانا صرف ایک مزاق یا صرف اسے تنگ کیا جانا نہ ہوتا تو یہ تفاق تھا یا وہ شخص اس کے پیچھے ہی تھا کہ یونی میں داخل ہوتے ہی اسے کارل کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پایا گوڈ مورننگ جنگل کوین امرہاں نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور پیسے سکول کی طرف چلنے لگی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر تک سٹور میں نہیں رکھ سکا مجھے حدشاہ تھا کہ تم پولیس کو فون کر دوگی مجھے میری جواب کی پروانہ ہوتی تو میں پولیس کو بھی وہاں آنے دیتا اچھے لگتے ہیں ایسے مناظر مجھے امرہاں کو افسوس ہوا اسے فون کر لینا چاہیے تھا ویسے تم کر بھی لیتی تو تم کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں تمہیں وہاں تک لے گیا تھا بلکہ الٹا میں تم پہ یہ الزام ثابت کر سکتا تھا کہ تم چوری کی گھر سے وہاں گئی اور انجانے میں لوک ہو گئی اس سے پیارے انداز سے یہ کہا کہ امرہاں نے آنکھوں میں جنگاریاں سموک کر اسے دیکھا کہ جل مرے وہ لیکن وہ فائر پروف تھا شکینا آلیان تیزی سے اس کے پاس آیا تو کارل سٹی بجاتا ہوا کسک گیا کارل کیا کہہ رہا تھا تم سے میں نے سننا مناسب نہیں سمجھا بے فکر ہو وہ تھوڑا شرارتی ہے یونی کا کوئی سٹورنٹ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ اسے یونی سے نکال دیا جائے مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسے ہٹ نہیں کیا امت کر کے اسے جلدی سے کہہ دیا مطلب وہ ہوش نصیف صرف میں ہی ہوں میں تم سے شرمندہ ہوں آلیان نے اس کے سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا وہ جب جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا اسے رکھتا تھا جیسے بس ابھی ان میں سے آنسوں کا دریاء نکلے گا اور سب بھیگ بھیگ جائے گا تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی کیسے نظر آیا جاتا ہے شرمندہ یعنی معافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی فیل ایسے تو نہیں جیسے تم ہو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں وہ معافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ تو تم اتنی جلدی جلدی ناراض کیوں ہوتی ہو وہ خاموش رہی اچھا ٹھہرو ادھر مجھے دیکھو تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ اسے دیکھتے لگی اس سے آنکھیں بند کر لیں موہ میں کچھ پرپڑانے لگا پھر آنکھیں کھولیں پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی شڑی کی طرح کول کل کھوما دیا یہ کیا ہے امرہہ اس کے بچکانہ انداز پر ہسوی نہ سکی جادو اب پھر سے سب پہلے جیسا ہو گیا ہے میں نے وقت پر اپنا جادو چلا دیا ہے میں نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا ہے اب سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی رہے گا اب امرہہ کو ہسی آگئی تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو اور تم اتنی سمجھڈار کیوں ہو اسے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناک پر رکھتے ہوئے کہا ہم کھاتے ہیں نا ہم سب سمجھڈار اکلمن فہم والے انسان ہیں کیا اتراہت تھی امرہہ کی ہم سب بلیاں اور چھوے کھاتے ہیں اسی لئے اتنے عجیب و غریب ہیں بلی چھوے اے امرہہ اپنی اتراہت چھٹ بھول گئی آلیان نے خوائش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا پین واقع جادو کا ہوتا اور وہ اس لمحے آہ کو یہی روک لیتا امرہہ کو جامد کرتے پھر اس کی ناک کو پکڑ کر دائیں بائیں گھرے اور کرتا ہی رہے کاش یہ جادو اس کے ہاتھ آ جائے پھر سے کرنا وہ پھر سے یہ فرمائش کیے بنا نہ رہ سکا کیا وہی جو بلی چھوے کے نام پہ کیا ہے اوف تم سب پاگل ہو کہتے امرہہ جانے لگی تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے وہ بھاگ کر اس کے پیچے آیا نہیں وہ رک گئی میں تمہیں کروں وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یہاں وقت کو امرہہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا کیا چاہتے ہو تم do or die اس کی آنکھیں ایسی شرارت سے سکڑ گئیں جیسے اس حیال سے محسوس ہوتی ہوں کہ مرنا مرانا تو ہو چکانا اب آگے کی سوچو اب یہ کون سا نیا پاگلپن ہے ہم سب دوست کرتے ہیں سارا منچیسٹر کرتا ہے سب باولے ہو گیا امرہہ کھیکی کرنے لگی باول یہ ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاکس دے سکتا ہوں سویمنگ رننگ سائیکلنگ کچھ بھی اور شترنج بھی ویسے تم ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہو امرہہ کھیکی کرکے میں بتل گئی اچھی ہے نا میری باتیں ویسے تم ڈر رہی ہو ہے نا تم بے وکوف ہو امرہہ اس سزایا ہسی تم ہوزدہ ہو وہ بھی اس سزایا ہی ایسا پہلے اپنا علاج کراؤ اس سے انگلی اٹھا کر اس کے ساری یعنی دماغ کی طرف اشارہ کیا اور تم اپنا بھی ڈر کا کوئی علاج نہیں میں اوٹ پٹنگ حرکتیں نہیں کرتی اسے ڈر والا تن سورا لگا ایسے لوگ خوف کو کئی نام دے دیتے ہیں اب اسے مزا آ رہا تھا تم بہت زیادہ سنگی ہو وہ چلنے لگی مطلب چاؤ وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے لگا مطلب نہیں اوہ خدایا تم لوگ تمہاری تیس مرچ جیسی زبان انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ باس آنے والا نہیں تھا خدا کے لیے بس کر دو وہ واسسے دینے پر آ جاتے ہیں کیا چیلنج ہے تمہارا پکہ وہ جلدی پھیل جاتے ہیں امرہہ کا کھیکا بلند پانک تھا آلیان کا جادو کا پین آخر کام کیوں نہیں کرتا یہ سویمنگ سائیکلنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی تم کچھ اور کا ہو یعنی آسان سا اب اسے چڑھا رہا تھا جو مجھے آتا اور میں کر سکوں یہاں قریب ہی ڈاگ باؤل ہے مجھے نہیں کرنا کچھ کتوں وغیرہ کے ساتھ ہاں کتے نہیں ہیں ایک گیند ہے بوتل ہے تمہیں گیند سے بوتلوں کو گرانا ہوگا تم تین بار پریکٹس کر سکتی ہو پھر تمہیں گیند سے ساری بوتلوں کو گرانا ہوگا ویسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج کسی کو نہیں دیا تم مشرق سے ہو تو ہمراہ سوچنے لگی ٹھیک ہے میں دیار ہوں مشرق والے سب کر سکتے ہیں سمجھے سمجھ جاؤں گا روسی ٹائگر کو ساتھ لاؤگی بلکل بلکہ ضرور ہی ٹھہرو ذرا پہلے یہ بتاؤ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی ہے سیزن کیا ہے اس کے لاچار ہونے کے وہ ہمیشہ چاکو چوبن رہتی ہے اسے ضروری کام کب کب ہوتے ہیں میرے لیے وہ ہمیشہ پارک رہتی ہے تم دونوں میں کیٹ فائٹ کب کب ہوتی ہے ہم میں بہت اچھی زینی ہمانگ دی ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ کب تک بری بن جائے گی اوف اچھا اچھا آ جانا دونوں لیکن ویرہ اس کے ساتھ نہیں آ سکی اس سے نیوز پیپر کے آفیس جانا تھا لیکن اسے امرہا کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا کہ ان کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کیسے تقنیق سے پھینکنا ہے ڈاگ پول میں یونیورسی سوڈنٹس کا کافی رشت تھا امرہا نے اپنی پیٹس شروع کی اس سے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا گین اسے ضرورت سے زیادہ وزنی لگی ویرہ ٹھیک کہتی ہے ایک انسان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک عام وزن کی انسان کو اٹھا کر پھینک سکے اور اس سے گین نہیں اٹھائے جا رہی تھی پاکستان میں انہیں ایک سوفا یا ایسے ہی کوئی عام سی چیز ادھر سے ادھر کرنی پڑ جاتی تو وہ دو تین لوگ مل کر یہ سب کرتے اور پھر ایسے ہاپنے لگتے جیسے کسی ہاتھی کو کسیٹے رہے ہوں پہلی کوشش میں اس کی گین ایک بھی بوتل نہیں گرا سکی اور بوتلوں سے دور لین کے درمیان میں یہ کنارے پر جا کر رک گئی دوسری کوشش میں اس نے کامیابی سے دو بوتلیں گرا لی اور دیسری میں پھر سے ایک بھی نہیں یہ تمہاری آخری کوشش ہے آلیان نے ہسی کو چھپا کر کہا امرہا نے اس کی ہسی دیکھ لی تھی اور وہ چھڑ گئی اس بہار اس سے گین کو ایسے پکڑا جیسے میدانے چنگ میں سپہ سالار پاسی مات یا ہاتھ کے تہہد دلوار کو بلند کرتا ہے اور پوری قوت سے وار کرتا ہے امرہا نے مکمل توجہ سے اپنی پوری قوت سے گین کو پھینکا اور گین لڑکڑاتی ہوئی گئی اور 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 پھر وہ ایسے چلائی کہ آنس پاس موجود بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے لگے بھلے سے دیکھتے رہے وہ چلاتی ہی رہی ساری بوتلیں جت ہو گئی تھی مشرقی لڑکی امرہا جیت چکی تھی تم نے تو یہ کہا تھا تم نے یہ کھیل پہلے کبھی نہیں کھیلا وہ اپنی افسردگی چھپانے کی کوشش کرنے لگا ناکام رہا بے شک یہ پہلی بار ہے تم نے کسی پروفیشنل کی طرح گین پھینکی پہلے تم مجھے دکھانے کے لیے گین کو ایسے ہی لڑکڑاتی رہی ہو نا قسمت ساتھ ہو تو کوئی بازی مات نہیں ہوتی اس نے ایسے کہا جیسے اس سے فیفہ ورلڈ کپ کی ٹروفی چیت لی ہو تم جھوٹ بھول رہی ہو پوری آنکھوں کی بھنوے تن گئی پھر سب جھوٹ لگنے لگتا ہے کالی آنکھیں جکمک کرنے لگی تم ایک بار پھر کرو پھر ہارنے والے بہانے بناتے ہیں تم نے ضرور چیٹنگ کی ہے پھر وہ فال فال چلاتے ہیں تم میں تم میں ونر ہوں یعنی مجھے جیت جانے والا کہا جاتا ہے تم نے میرا نقصان کر دیا مجھے یقین تھا تم ہار جاؤگی پھر میں تمہیں سزا دیتا کتنا رحم دل انسان تھا وہ اسے سزا دینے کے چکر میں تھا کیسی سزا میں تمہیں باتیں سناتا باتیں یہ کیسی سزا ہے یہ سزا سننے والے کے لیے ہوتی ہے بولنے والے کے لیے نہیں تمہیں سب سننا پڑتا وہ رومن اکھاڑے کی قصے ہوتے یا سکول کے دنوں کی سزائیں ونڈو شاپنگ کے وضول تفصیلات ہوتی یا سب فیس میں ملنے والے ہپیوں کی عجیب و غریب حرقتیں بولنے والے کا جب تک جی چاہے گا وہ بولے گا سارا دن رات اگلا دن اگلی رات سننے والے کو سننا ہوگا بولنے والے پر کم ہی قسمت اتنی مہربان ہوتی ہے تاکہ اسے ایسا سننے والا کوئی ملے اتنی دیر تک بولتے رہنے والا باغل ہی ہوگا مجھے ہونا تھا نا باغل اس کا شاید واقعے میں بڑا نقصان ہو چکا تھا اس سب کو چھوڑو یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے کوئی سزا ہے نا ہاں ایسا کرو مجھے کہہ دو کہ میں ابھی یہاں گھٹنوں کے پھل جھک جاؤں اتنی معمولی سزا میں کیوں کہوں یہ تم سے یہ معمولی نہیں ہے ہرگز نہیں ایسے نہ کہو وہ اس قیمتی پتھر کی طرح دھائی دینے لگا جس کی جھوڑی نے بہت کم قیمت لگا دی ہو امرہا گھیری سوچ میں چلی تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹن نہیں کروگے تم چاہتی ہو میں آج رات ہی ہوتکوشی کر لوں تو تم مرنا چاہتے ہو میں مر جاؤں گا اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا کچھ اور کہو وہ دونوں ڈاک پول سے بھائر آ چکے تھے وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے تم سیمیسٹر ایکزیم نہیں دوگے یعنی تم ہر صورت یہی چاہتی ہو کہ میں ہوتکوشی کر لوں میں نے تمہارا چیلنج ہورا کیا ہے تمہیں بھی کرنا چاہیے کہا تو ہے کر لوں گا ہوتکوشی اس سے بھڑ کر اور کیا ہوگا دونوں مین روٹ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے سڑک پر کافی رشتہ زیادہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا ہی حجوم تھا اچھا کچھ اور کہو امرہا نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے اس سے چند قدم آگے سیپرا کروسنگ تھی جو کافی طویل تھی وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کے انتظار کر رہے تھے تمہیں بہت شوک ہے نا بندروں کی طرح چھلانگے لگانے کا تو تمہیں اس کروسنگ کو ہاتھ کے پل کلاپاسیاں لگا کر کروس کرنا ہے پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کراؤ امرہا کہہ کھون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا اب تم در کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا تھا میں نے دوستوں ایک کول کپے کھائے اور میں جیت گئی پتلے میں میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ اسے صرف پانچ مند تک اپنے ڈیڈی کی کار چلانی ہے اس میں مشکل کیا تھا یہ تو بہت آسان ہے تم نے اسے آسان ٹاکستے دیا تھا وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی اوہ واؤ کس موڈل کی کار تھی یہ تم لڑکے کار کے نام پر موڈل پوچھنے کیوں بیٹ چاتے ہو وہ ایک کار تھی بس ایک کار یہ تم لڑکیاں کاریوں کے موڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی اینیوے پھر وہ صرف چار مند کار چلا سکی اگلے پانچ مہینے کار ورکشوپ میں رہی اور اس پر پورے پچاس ہزار لگے اور بس بس آلیا نے ایسے پوچھو جیسے کہہ رہا ہو اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو ہاں اور اور میرا داخلہ ان کے گھر بن بس تمہارا داخلہ بن اسے کرتن کو خلقہ ساہم دے کر ہسی کو ہنٹو کے پیچھے روک کر پوچھا اگر اسے بھیدہ آشا ہسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہس لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اپنی ہسی کو کابو رکھنے میں اسے امرہا سے اپنا رخ پھیل لیا اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہسے کہ امرہا برا مان جائے لیکن ساری کوشش بیکار گئی اسے سر کو اٹھا کر منچ ایسے کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے اور ات کو بے کابو ہو جانے دیا وہ ایک خوبصورت انسان تھا ہسے ہوئے اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں لیکن ایسے بے کابو ہو کر ہسے وہ ایک عام نورمل انسان نہیں لگ رہا تھا امرہا نے ہاتھ پھان لیے اور اسے کھوڑنے لگی کرس ہیمسورٹ کی مشابت ایسے ہسے اس میں لکھ چھپ ہونے لگی اور وہ یہ دیکھنا بھی بھول گیا کہ کالی پتلیوں والی دو آنکھیں اسے ہفا ہو کر کھور رہی ہیں وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ہی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا وہ صرف آلیا نہیں رہا تھا اور اسے اب اکثر یہ یاد کرنا پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے ہستے ہستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا کبھی چند قدم پیچھے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور امرہا کو دیکھ کر کہتا اور بس تمہارا داخلہ بند اس نے ایسا دو تین بار کیا امرہا شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی اس میں اتنی کوئی ہستے کی بات نہیں تھی اس سے غصے سے بالو کی لٹو کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیش سے بالو میں ہاتھ چلانے لگی وہ ہاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بیسی کر رہا ہے کیسے پاکلو کی طرح ہس رہا آئے رونے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی امرہا نے ایک اور بار رونے کی تیاری کر لی کچھ ہی دھیر میں جب باموشکل آلیان ہوت پر کابو پاسکا اسے امرہا کے غصے اور رونے پر امادہ شکل پر غور کیا اور اسی وقت امرہا تیزی سے اس کے آگے الگ سے چلنے لگی امرہا آلیان اس کے پیچھے لپکا لیکن وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی تیز سے چلتی ہی جا رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ وہ ایسے کیوں جا رہی ہے امرہا ادھر مجھے دیکھو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں امرہا کو اپنے پیچھے تیز سے لانے کی آواز آئی اس سے رکھ کر ذرا سا پلٹ کر دیکھا اشارہ بند ہو چکا تھا ٹریفک رکھ چکی تھی سرک کو پار کرنے والے سرک پار کر رہے تھے اور ان میں بزنس سکول کا سوڈنٹ آلیان مارگریٹ ہاتھوں کو سڑک پر ٹکانے کی تیاری کر رہا تھا امرہا کو لگا وہ مزاک کر رہا ہے وہ کبھی کلاوازی نہیں کھائے گا کیونکہ اس سے مزاک میں کہا تھا اصل میں وہ اسے تیز مرش مسالے سے پکے کورمی کی چند پلٹے کھلانا چاہتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایک پلٹ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکے گا اس سے اپنے زبان کٹوانی پڑ جائے ہی لیکن اب وہ کلاوازی لگا رہا تھا اسے ایسا کرتے سرک پر سے گزرتے یونیورسی سورنٹس نے بھی دیکھا وہ اتنا حیران نہیں تھے کیونکہ اتنی بڑی یونیورسی اس طرح کے اُلتے پھولتے سورنٹس سے بھری پڑی تھی جو منظر اسے اس کے بینائے دکھا رہی تھی اسے اس منظر کے حقیقت پر شک تھا کیا یہ سچ ہے یقینا نہیں یقینا ہاں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے مزاق کو کوئی سچ کر دکھاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو پا جاتے ہیں کسی ماہر اتلیٹ کی طرح وہ سڑک پار کر چکا تھا اور دوسری طرف کھڑا مسکرا رہا تھا اس کا سانس بھولا ہوا تھا لیکن مسکرہٹ کسی پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی پھول جو دل کی زمین سے پھوٹتا ہے اور محبت کے سائے میں دعام پاتا ہے انسان دو حالتوں میں اپنی جون بدل لیتا ہے ایک کرب کی حالت میں دوسری محبت کی حالت میں اور سڑک کے اس پار کھڑا آلیان کرب کی حالت میں تو ہرگز نہیں تھا اس کی جون بدل چکی تھی اور یہ کام سڑک کے اس پار مشرق سے آئی نئی دنیا کو حیرت سے دیکھتی لڑکی نے کیا تھا مانچ ایسے کے کھولے آسوان دلے دونوں اس اور اس پار کھڑے تھے فسلک تھا کم تھا زیادہ بھی ہو سکتا تھا کیپ کام این ویٹ فور کرسمس تو کرسمس سیزن آن تھا وہ موسم جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے وہ موسم جسے مسکرہٹوں کا اتمنان کا ہشیوں کا اور محبتوں کا موسم کہا جاتا ہے تہائف کا سیاحت کا اور گھنٹیوں کا بھی دنیا بھر کے رنگ پر رنگے پرندوں سے آباد مانچ ایسے خالی ہونے لگا بارہ دسمبر سے تیرہ جنوری تک کے لیے یونی بند تھی ویٹ فرک بارک ہال سورن کی رہائش اوک ہاؤس سینٹ اینسلم ہال اور آس پاس کی دوسرے سورنس کی رہائش کہاں خالی ہونے لگی دوسرے شہروں سے آئے سورنس اپنے گھروں کو چلے گئے دوسرے ملکوں سے آئے کچھ مانچیسٹر میں جوب کی وجہ سے رہ گئے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں کو چلے گئے اور کچھ دوسرے ملکوں کی صحیحت کی تیاری کرنے لگے امرہہ نے آکسورڈ روڈ کو سنسان ہوتے دیکھا جہاں پر سوپہ سورنس کا حجوم تیزی سے حرکت کرتا نظر آیا کرتا تھا امرہہ ایک دم سے سب کو یاد کرنے لگی تھی جنہیں وہ جانتی تھی اور جنہیں قدر نہیں جانتی تھی سب کو اتنے ہزاروں سورنس کے جمعے غفیر کو اس سے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس محول سے اتنی موسطہ ہو چکی ہے کہ اس محول کے بدل جانے سے ایسے اداس ہو جائے گی آکسورڈ روڈ کو ایسے خالی خالی دیکھ کر اسے کھول پڑے وہ اتنی جذباتی ہے اسے اب معلوم ہو رہا تھا اس کے سٹور میں سوپر سیل کی تیاری تقریبا مکمل ہو چکی تھی اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی ان کی فی گھنٹہ عجرت بھی بڑھا دی گئی تھی وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کافی پونس کما سکتے تھے اور امرہہ یہ پونس کمانا جاتی تھی شرلی تائم بغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاد کے لیے جا رہا تھا اور آلیان بھی اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانے سے کھومنے پھرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شہروں میں نہیں جاتے تائم نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا تھا لیکن اسے انکار کر دیا تھا اسے ایک ایک پونٹ جمع کرنا تھا تم غلط سمجھ رہی ہو اتنے پیسے نہیں لگتے جتے تم سمجھ رہی ہو ہم ٹرین یہ بس سے جائیں گے ہم نے ہاں سٹوڈنٹ ڈسکونٹ پاس دیئے ہیں جن سے ہمارے بہت کم پیسے ہرچ ہوں گے ہم کسی لکشری ہوتل میں نہیں رہیں گے بلکہ ہوسٹلز میں رہیں گے یا بہت کم قیمت والے ہوتلز میں شرلی نے اسے منانا چاہا میں پھر بھی نہیں جا سکتی مجھے ایک ایک پونٹ بچانا ہے تمہارا فیصلہ بھی ماکول ہے شرلی نے اس کے فیصلے کا احترام کیا ہم پہلے سویڈنٹ جائیں گے پھر فرانس کیا کوئی ایسے جوتے ہیں جو پہنوں کو اتنا آرام دیکھے لگے ہی نہ کہ ہم انہیں پہن کر آٹھ دس میل چلتے رہے ہیں جانے سے پہلے رات کو آلیان اس کے سٹور آیا میں بل بناتی ہوں جوتے نہیں وہ ویسے ہی اداس سی وہ اسے اور اداس کرنے آ گیا تھا جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا میں سیلزمین نہیں ہوں تم سیلزمین کے پاس جاؤ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح سے اب کم از کم دس کپ کڑوی کافی کے پیئے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کافی کڑوی ہی ہوتی ہے کاؤنٹر پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ وہ مسروف تھی اور ایسے صاحب کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے سٹو کا کام وہ اکیلی ہی کرتی ہے کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کڑوا کرتے شاید تم سیہات کر کے واپس آؤں تو ایسی کم اکلی کی باتیں کرنا چھوڑ دو سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے اور فضاؤں میں سانس سینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں لگتا ہے تم پر کام کا بہت بھوج ہے امرہا اس نے انداز کو افسرطہ بنایا میں مضبوط آساب کی مالک ہوں امرہا نے انداز کو مضبوط بنایا لیکن تمہاری شکل کچھ اور کہہ رہی ہے اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں فرانس نہیں بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں میرا حیال ہے میرے جانے سے پہلے ہی تم مجھے بہت یاد کرنے لگی ہو مجھے انتظار رہے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ سویڈن اور فرانس کے ہواوں نے تم پر سے باغلپن کے اثرات کچھ کم کیے یا اور بڑھا دیے تمہیں میرا انتظار نہیں رہے گا اسے چند قدم آگے بھڑھ کر جوتوں کی ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لاپروہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا امرہا ہموشی سے اپنا کام کرتی رہی لو میں جا رہا ہوں اس نے کہا تو لیکن وہ جانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلا نہیں میلار امرہا نے ایک سیلزمن کو متوجہ کیا انہیں ایسے جوتے چاہیں جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں لیز ان کی مدد کریں آلیا نے چونکا امرہا کی طرف دیکھا وہ شہر سے مسکر آ رہی تھی یہ جوتوں کی دکان ہے بیک ٹو دا فیوچر اور فلم کا سیٹ نہیں یہاں کچھ اڑنے شننے والا نہیں ملتا میلر پر بھی کام کا کافی بھوچ لگتا تھا تمہارے سیلزمن نے بھی کڑوی کافی پی ہے اور دس کف سے زیادہ پی ہے مو بس وردہ آلیاں چلا گیا اور پانچ منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس موجود تھا میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں تم مجھ سے ادھار لے سکتی ہو اور ان کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں جب شادی ہو جائے گی تو ہم حساب ٹھیک کر لیں گے امرہہ نے اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہدا کے لیے جاؤ میرا مقص نہ کھاؤ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن آفر موجود ہے تو مجھے فون کر کے بتا سکتی ہو ہمیں صبح نکلنا ہے تو ہمارے نکلنے سے ایک من پہلے بھی بتا سکتی ہو ٹھیک ہے میرا ارادہ ہوا تو میں ایک من پہلے فون کر دوں گی پکا وہ ایسے ہوش ہو گیا جیسے اس نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا ہو ہاں پکا دس وارہ جوتے صرف دیکھ کر آہد پون گھنٹہ مزید سٹور میں گزار کر وہ چلا گیا امرہہ کی آنکھیں نم ہو گئیں بیرہ اور اینون بھی جا چکی تھی جتنے اس کے دوست سے اور جن جن سے اس کی ہیلو خائے تھی سب بھاری بھاری جا چکے تھے وہ بھی جانا جاتی تھی بلکہ وہ ہی تو جانا جاتی تھی وہ جس سے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی پاکستان کے چند چہروں کے علاوہ کہیں اور کھوم پھر سکے گی اس کو ہی تو جانا چاہیے تھا بیرہ اینون اور ایسے ہی دوسرے لوگ کتنے کتنے ملک کھوم پھر چکے تھے اس نے بھی کام کر کے پیسے کھٹے کیے تھے لیکن وہ پیسے وہ دائم کو واپس کرنے کے لیے جمع کر رہی تھی اگر بابا کے سٹور میں آگ نہ لگتی اور اس سے اپنے پیسے بابا کو نہ دے دیئے ہوتے تو وہ بھی ویرہ کے ساتھ نکل چکی ہوتی اس کی آنکھیں نم تھی اس لیے کیونکہ زندگی شاید اسے چند مواقع دے دے گی تو اسے وہ ملکوں کی سہاد کے لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی ہیر دل مسعود کر کے وہ آور ٹائم کرتی رہی اور ہفتے میں ایک بار یونیورسیہ تک پیدل چلتی ضرور چاہتی ہنشائن بات یہ تھی کہ تیرہ جنوری سے سب پہلے جیسا ہونے والا تھا یونی کھلتے ہیں ایک سیم شروع تھے اس سے سب نیو یئر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے یونیورسیہ کے سارا سٹوڈنس کو کبھی ہبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لہور کی رہنے والی دادا کی کوت مک گھنٹو سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے وہ یونیورسیہ پر گھرنے والی برف کو کھورتی ہے اور اس کو آنے کی صحیح کرتی ہے وہ اولڈ کیمپس کے یونیورسی آگ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آتی جاتی ٹریفک کو دیکھتی ہے اس کے موں سے بھاپ نکلتی ہے اور آنکھیں گیلی گیلی سی ہو جاتی ہیں وہ دادا کو مانچیسٹر میں پہلی برف دکھاتی ہے مسکرانے کی کوشش کرتی ہے ان سے باتوں میں دل بھیلاتی ہے تم بھی چلی جاتی میری بچی جتنے بیسے تمہارے پاس تھے بیسے تو آ جائیں گے وقت نہیں آئے گا میں اگلے سال چلی جاؤں گی اگلے سال تک تو میں یہی ہوں نا اسے دادا سے کہا اور ادھ کو بھی تسلی دی زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں دھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری چیز ہے شما کرسمس نہیں کرتی شور ہوگا اور ملائمت سے ادھ کو نشاور کرتی چلی جاتی ہے بے غرصی سے یہ حدمت پر موپ رہتی ہے سارا منچیسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس فلو کا شکار ہو چکا تھا کوئی چھنگتا ہوا نظر نہیں آتا تھا لیکن مسکراتا ہوا ضرور نظر آتا تھا سٹی سینٹر کرسمس مارکٹ میں اونچے ستون پر بہت بڑے سے سینٹر کلوز کو بٹھا دیا گیا تھا جو بڑے بھوڑوں سی پر شفقت مسکرات سب پر نشاور کرتا تھا کرسمس کے بڑے میلوں کا شمار ہونے والا میلا دو سو سے زائد سٹالز کے ساتھ سٹی سینٹر میں ست چکا تھا جہاں راتیں جگمک کرتی تھی اور دن کلکاریاں بھرتے تھے جہاں رکھی سیل کی چیزیں گدگدی کرتی تھی کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے زیادہ مہنگی تو نہیں ہے ہم کام کی زیادتی نے اسے تھکاہ ڈالا تھا بل بناتے بناتے اس کے اونلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھی کام پر آ جاتی دادہ سے بھی بہت کم بات ہوتی کتنی کمزور ہو گئی ہو تم دادہ سے کافی دنوں بعد بات ہوئی تو اداس ہو گئے آپ کو تو بس میں ایسی ہی لگتی ہوں ٹھیک ہو دادہ میں اگلے دن بابا کا فون آیا چھوڑ دو جوب میں تمہیں کیسے بھی کر کے پیسے بھیج دیا کروں گا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں دادہ نے شاید آپ کو پریشان کر دیا ہے اس کے نانہ کرنے پر بھی بابا نے اس کے اکونڈ میں تھوڑے پیسے ٹرانسفر کروا دیے جنہیں اس سے ہاتھ بھی نہیں لگایا زندگی میں ملنے والے اسی ارام و اسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا ریڈی میٹ کھانا کھانے کو ملتا رہے تو ہوتھ پکانے کی سہمت کوئی بھی نہیں کرتا ایک بار وہ ٹھیک کے ساتھ ٹرمسن گئی تھی ان دونوں کی بنائی ڈاکومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندے سے ملاقات دے تھی ملاقات کے بعد جن نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ٹریک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفیس میں پھیجھوا دے بل کے نیچے ٹریک نے سائن کر دیے تھے کس کے آفیس ٹریک ہسنے لگا میرے پاپا کے آفیس بل اتنی دور ان کے آفیس جائے گا تھوڑے سے پیسے ہیں میں بل دے دیتی ہوں میرے پاپا کو آفیس یہیں اسی ریسٹورینٹ میں ہے وہ ڈرمسن کے تیسرے حصے دار ہے تمہارے پاپا یہاں کے تیسرے حصے دار ہیں تو ویٹر تمہیں بل کیوں دیتا ہے ان فیکٹ مجھے سختی سے مانا کیا گیا ہے کہ میں یہاں نہ آیا کروں میں یہاں تب آتا ہوں جب بلکل جیب حالی ہو چکا ہوتا ہے کبھی کبار زیادہ نہیں بل پر میں سائن کر دیتا ہوں اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں یہاں آ کر بل چکا جاتا ہوں اتنی سی ریاحت مجھے مل جاتی ہے تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کے لیے آئے تھے دس سال تک انہوں نے گاڑیوں کے ایک فیکٹری کی صفائی کا کام کیا ہے ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بو آنے لگی تھی ان کا کہنا ہے کہ ان دس سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی ہوئیش کو دبائے رکھا اور ایک سگریٹ کی ٹپیا جب انہیں گفت میں ملی تو انہوں نے اسے چلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ پی لی تو دس سالوں میں کمائے گے سارے پونٹ سویں کی نظر ہو جائیں گے جس کے فادر کا ایسا ماضی رہا ہو اس کے بیٹے پر یہ سوٹ نہیں کرتا یوں مانچیسٹر جیسی بڑی یونی میں پڑے بھی اور باپ کی کمائے پر ایش بھی کرے سکول کی چھٹیوں میں میں نے اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ہے ایک بار میں نے غصے میں سٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا مجھے اسی وقت جوب سے نکال دیا گیا تھا اب میں ڈاکومنٹریز بنا کر اپنا حرچہ نکالتا ہوں آگر والدین اپنی اولاد کیلئے ہی کماتے ہیں ہاں تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں بس بہت خالی ان کی کمائی اگر سارے والدین صرف اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو انسانیت کا کون سوچے گا انسانیت کا اس جواب پر امرہت دنگ رہ گئی ہاں اگر دو لوگ ساری زندگی کما کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا ہمیں اپنی زندگی کے دائرے اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زندگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ دے امرہہ لا چواف ہو شکی تھی کرسمس سے چند دن پہلے مسادنہ کے ساتھ کرسمس مارکیٹ آئی اور دونوں نے لیڈی مہر کی بتائی دھیروں دیر دھری داری کی انہوں نے اپنے سب بچوں کے دعائف منگوائے تھے نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی تھی کچھ اس سلسلے کی رہیداری بھی کی ساتھنا گھر چلی گئی اور وہ اپنی یونی آ گئی اور آ کر اولڈ کیمپس کے آرکھ کے نیچے کھڑی ہو گئی موسم کے دیور صبح سے ہی بدل رہے تھے تیز ہوا چل رہی تھی اور بی بی سی نیوز میں برفاری کی خبر دی تھی وہ مہراب کے دیوار کے ساتھ دکھ کر کھڑی دھندلے آسمان کو دیکھ رہی تھی دھن بھڑتی ہی جا رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا اسے برفاری کا انتظار تھا اس کے پاس ایک گھنٹہ تھا پھر اسے واپس اپنی جوب پر جانا تھا وہ اپنی یونی کے آگے برفاری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی ہوا اور دیس ہو گئی دھن اور بھڑنے لگی روئی کے کالے ماں کے پیار کی دھرہ نرمی سے زمین پر گرسنے لگے امرہہ نے اپنے سخ دستانے والے ہاتھوں کو پھیلا لیا برفاری بلا شبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والوں کو مسانہ سکر دیتا ہے سفید پھول برفنے امرہہ سے شرارتے کرنے لگے دونوں میں دوسری ہو رہی تھی اہدو پیما تکشکیل دیے جا رہے تھے قدرت کے شاکاروں کو ساراہا جا رہا تھا ان سے رپٹا جا رہا تھا دور دھن میں اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے وہ آلیان تھا وہ قریب آیا اور دور ہوتا جلا گیا وہ آلیان نہیں تھا برفیلے ریشیو کو اپنے سخ دستانوں پر سمیٹھتے وہ جہاں کی اتھاں کھڑی رہ گئی اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آتا تھا سوال دماغ نے سے اٹھا اور دل میں جا مقید ہوا گرم کھوٹ کے اندر اس کی وجود نے سہم کر جھجری لی دھن کو چیڑتا پھر کوئی آ رہا تھا اوکسورڈ روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا انہی کی طرف بھڑتا ہوا امرہہ مرحب کی دیوار کے ساتھ سمٹھ سی گئی برف پاری میں دیزی آ گئی تھی اس کے سخت دستانیں نم ہو رہے تھے برف کی بھوار کو دیکھتے اس کے آنکھیں نہیں دھک رہی تھی اور یہ کھون اس کی طرف آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں نیلے پیلے سفید پھول تھے پھول بہت زیادہ تھے وہ بار بار انہیں جھاڑا تھا اس سے کردن کو ہم دیکھ کر امرہہ کو دیکھا اور آبرو اشکا کر مسکرا دیا تیز ہوا کا چھونکا آیا اور اس شیپا کو اڑا کر لے گیا امرہہ نے سہم کر آسواس دیکھا ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اطراف میں اکہ دکہ لوگ تھے اور بس اس نے وہاں سے تیز سیز پیدل چلنا شروع کر دیا سنسنا ہٹ ہوئی اور وہ ساری کی ساری احرام خیران پر برجمان ہوئی چلنے کی رفتار اس نے اہردیس کر دی اور پھر وہ بھاگنے لگی آکسورڈ روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑ دے کیونکہ خوف اس کے وجود میں سرائیت کر رہا تھا آلیان اس کے دائیں پائیں آگے پیچھے ہر درف تھا وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہا تھا وہ پیچھے سے اسے بکا رہا تھا یہ سب کیا تھا یہ سب ٹھیک نہیں تھا اس سے اپنے داکب میں آلیان نہیں چاہیے تھا برف پر بھاگتے بھاگتے وہ بھسرکہ گئے گئی یہ آلیان کون تھا جس سے اسے گرا دیا تھا تھنڈی ناک سے درد کی لہر اٹھی اٹھ کر اس سے اپنے کپڑے جھاڑے برف اس کے وجود میں اترتی اسے تھنڈا کر رہی تھی وہ کامپ رہی تھی کیا تھنڈ سے؟ یقینا نہیں اور اسے تکلیف ہو رہی تھی سفیدے کے مخول میں سرمائی کوٹ اور سرخ مخفلر میں وہ خزاں میں کھلی اس کلی کی مانند ہو گئی جو بے وقت کھلنے پر آپ دیدہ ہو جاتی ہے یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے وہ آہسہ آہسہ چلی جا رہی ہے روئے کے گالے ابھی بکر رہے ہیں اسے کھلے بالوں میں اٹھک رہے ہیں وہ برف پاری دیکھنے آئی تھی لیکن اسے ہی کیسی برف پاری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کی بہاروں کو ہتم کر ڈالا تھا سارا سبسہ سفیدے میں بدلتا جا رہا تھا اور خزاں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ بہار کو نکل لے تو موت ہوتی ہے اور مشرقی لڑکیوں کے لیے یہ موت جلد نازل ہوتی ہے وہ سلطنت سفید پر چل رہی ہے لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے وہ زمین میں دھنس رہی ہے دل احساسات کا اکھاڑا ہے اور دماغ اس اکھاڑے کا شیر یہ شیر دھارتا ہے تو دل چل کر بجھ کر تھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے مشرق کے اکھاڑوں میں یہ شیر نگر نگر پایا جاتا ہے مشرق سنیاسی بھی ہے اور سامری بھی مشرق میں پرپت بھی ہیں اور پاتال بھی سنگ پارس بھی سنگ رہ بھی جوت بھی جھوک دیپ بھی جھوک بھی ہیں اور جھوکنی بھی ایسی سرہے سرتی کے بازیوں کی وہاروں کو خزائیں کیوں کر نہ نکل لیا کریں وہ رک گئی اور اس سے گردر موڑ کر دیکھا کیا ابھی بھی وہ اس کے پیچھے تھا دہائیں بھی اور بائیں بھی اس سے اپنی آنکھوں کو اس منظر کو پھر سے دیکھنے کے لیے دڑک چاہتے دیکھا دیکھنے کے لیے